سٹوڈینٹس بیلکم بیکٹو بر پلیٹفارم جے کے سٹڈی تو آج کی اس ویڈیو میں یہاں پہ ہم بات کرنے والے ہیں جے کے پی بارٹ اپٹیلین کریش کورس کے ریزنگ سیکشن کے بارے میں اور آج ہم جہاں پہ اپنا جو چپٹر ہے جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا سٹنگ ارنیجمنٹ اس کا جہاں پہ ہم پارٹ ٹو پڑھنے والے ہیں پارٹ بان ہم نے یہاں پہ آلیڈی ڈسکس کر لیا ہے اور ایک بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ پارٹ بان ہم نے کیا تھا تو یہاں پہ اس کو ہی کانٹینیو کرتے ہوئے سب سے پہلے آج ہم اس یہاں پہ پارٹ میں ہم پڑھیں گے جو بھی ہم نے یہاں پہ پارٹ بان میں پڑھا اس کو تھوڑا سا ریفرش کریں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم پارٹ ٹو میں ہم کریں گے اپنے پریکٹیس کوشن تو یہاں پہ پریکٹیس کوشن سے آپ کو جن کو بھی یہاں پہ ابھی تک پوری سمجھ نہیں آئی تھی سیٹنگ ایریجمنٹ کے کوشن کو کیسے سالو لاؤٹ کرتے ہیں تو ان کو یہاں پہ پورا طریقے سے یہاں پہ پتا چل جائے گا اور جن کو سمجھا جائے آگے ہی تھی تو ان کو لیے یہاں پہ پریکٹیس یہاں پہ ہو جائے گی تو ہم نے یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے پورے کنسپٹ کو پڑھاتے ہوئے چلے تھے اور آپ کو ٹرکس اور ٹپس بھی بتائی تھی یہاں پہ آپ کو ٹپس کی اور ٹرکس کی یورٹ پڑھتی ہے وہاں پہ ہم نے یہاں پہ پورا بتا کر چلے تھے تو یہاں پہ سب سے پہلے شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ یہاں پہ ہمارا سیونتھ جہاں پہ ایٹھ چپٹر ہے تو ابھی تک آپ نے یہاں پریویس چپٹر نہیں دیکھے تو آپ کو ڈسکرپشن میں آ کر لنک مل جائے گا وہاں سے جا کر آپ وہ سبھی چپٹرز یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ JKP Border Battalion کا جہاں پہ کریش کورٹ سے چل رہا ہے اور آپ سبھی کو یہاں پہ سیلیکشن لینا ہے تو یہاں پہ یہاں پہ آپ کو کنسپٹ پڑھنے ہی ہوں گے کیونکہ یہاں پہ آپ کا ایکزیم بھی یہاں پہ جلدی ہی آنے والا ہے یہاں پہ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم ڈسکرس کرتے ہیں سلیبس کا کیونکہ یہاں پہ کئی بچوں کو سلیبس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا تو سلیبس جو ہے وہ ہے ہمارا سیریس آئے گا اینالوجی ہے آٹ وان آؤٹ ہے دسٹنس ڈیریکشن ہے اس کے بعد بلٹ ریلیشن ہے پھر کوڈنگ ڈی کوڈنگ ہے پھر بینڈ ڈائیگرام ہے پھر کیو وینڈ ڈائیسیز ہے پھر جہاں پہ ہمارا سیٹنگ ایریجمنٹ ہے فگر کاؤنٹنگ ہے برڈ فارمیشن ہے اور آرڈرینڈ رینکنگ ہے تو ہم یہاں پہ سبھی چپٹر جو پڑھ چکے ہیں وینڈ ڈائیگرام ابھی تک ہم نے نہیں پڑھا کیو وینڈ ڈائیسیز ابھی تک ہم نے نہیں پڑھا فگر کاؤنٹنگ ابھی تک ہم نے نہیں پڑھا سیٹنگ ایریجمنٹ اور آرڈرینڈ رینکنگ ہم یہاں پہ اکٹھے کرتے ہوئے چل رہے ہیں اس لئے جہاں پہ ہمارے دو چپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ دونوں چپٹر کے کنسپٹ جو ہے وہ سیم ہے لیکن یہاں پہ دونوں چپٹر کو یہاں پہ الگ لگ یہاں پہ نام دیا ہے تو اس چپٹر کے بعد صرف ہمارے تین چپٹر بچ جائیں گے وہ ہوگا یہاں پہ وینڈ ڈائیگرام کیو وینڈ ڈائیسیز اور یہاں پہ آرڈر اور یہاں پہ فگر کاؤنٹنگ تو یہاں پہ چلیے ہم شروع کرتے ہیں آج کا کنسپٹ تو جب سے پہلے یہاں پہ ہم سب سے تھوڑا سا ریفرش کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا چپٹر 8 تھا سیٹنگ ایریجمنٹ تو سیٹنگ ایریجمنٹ کا یہاں پہ میننگ کیا ہوتا تھا وہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو کہتا ہے سیٹنگ ایریجمنٹ is an arrangement in which some person are arranged in a sequence and we have to find position or rank out of them تو یہاں پہ کہتا ہے کہ سیٹنگ ایریجمنٹ یہاں پہ ایک arrangement یہاں پہ ہوگا تو وہ arrangement آپ کو ایک row میں بھی دیا جا سکتا ہے آپ کو ایک circle میں بھی دیا جا سکتا ہے آپ کو ایک square میں بھی دیا جا سکتا ہے تو وہ یہاں پہ اس یہاں پہ ایک examiner کی یہاں پہ choice ہوگی کہ وہ آپ کو کونسی condition یہاں پہ دیتا ہے تو یہاں پہ آپ کو ایک sequence دیا جائے گا وہ sequence میں آپ کو کچھ یہاں پہ person یا کوئی بھی یہاں پہ آپ کو students یا کچھ بھی یہاں پہ دیا جائیں گے ان کو یہاں پہ انہوں نے کچھ condition دی ہوگی کہ وہ یہاں پہ اس طرح سے یہاں پہ arrange ہے اور ہمیں یہاں پہ اس کی یہاں پھر position نکالنی ہوتی ہے یا پھر ہمیں اس کی rank نکالنی ہوتی ہے کہ وہ ان سب میں سے کونسی rank پہ ہیں جہاں ہمیں نکالنا ہوتا ہے کہ وہ یہاں پہ کس position پہ ہے یعنی اس کے left position پہ ہے یا پھر اس کے right position پہ ہے یا پھر middle پہ ہے تو وہ یہاں پہ different situation پہ یہاں پہ depend کرتا ہے تو یہاں پہ ہم نے اور بھی سکھا تھا کہ اگر یہاں پہ ہمیں condition یہاں پہ row والی دی ہو اور اس میں یہاں پہ تو یہاں پہ questions کو یہاں پہ نہیں کر پاؤگے اس کے بعد یہاں پہ ہم آگے بات کرتے ہیں تو آگے یہاں پہ ہمارے practice question جو ہے وہ start ہو جاتے ہیں تو اس کو یہاں پہ ہم دیکھتے ہوئے چلتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے question میں کیا کہتا ہے تو یہاں پہ کہتا ہے in a row of trees a tree 7th from the left and 14th from the right how many trees are there in the row تو جب بھی یہاں پہ آپ کو یہاں پہ sitting arrangement کے question آئے تو آپ کو یہاں پہ اس کی figure out راوٹ کرنی ہے تو بینہ figure کہ آپ ان questions کو نہیں کر پائیں گے تو یہاں پہ کہتا ہے in a row of trees یعنی ایک row ہے tree تو اس میں یہاں پہ left and آئے گا جاں right and آئے گا پھر کہتا ہے ایک tree جو ہے وہ 7 position پہ left end سے یعنی ایک tree جو ہے وہ 7 نمبر پر ہے left end سے یعنی کہ 7 نمبر پر ہونے کا کارنج ہے کہ اس سے پہلے بھی یہاں پہ shade tree اور ہوں گے تب اس کی position یہاں پہ آئی ہے left end سے پھر یہاں پہ کہتا ہے 14th from the right end اور کہتا ہے right end سے اس کی position جو ہے وہ 14th پر ہے اور یعنی 14th position پر ہونے کا مضب ہے اس سے پہلے جو right end پر 13 یہاں پہ جو trees ہیں وہ اور ہوں گے ہمیں بتانا ہے کہ یہاں پہ پوری line ہے اس line میں یہاں پہ total کتنے trees ہیں تو 6 tree یہاں پہ آگے 13 tree تو 19 tree ہوگے ان دونوں کی position کو ہم ایک ہی لیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ تو total trees یہاں پہ کتنے بن جاتے ہیں تو total trees یہاں پہ بن جاتے ہیں 20 trees تو یہاں پہ 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 ٹھیک ہے total equal to left plus right minus 1 تو یہاں پہ آپ کو trick بھی پتہ ہونی چاہیے اس trick سے آپ 20 second میں یہاں پہ easily کو solve کر لوگے تو یہاں پہ total جہاں پہ ہمیں نکالنا ہے left سے position 7 ہے right سے position 14 ہے اور minus ہم بن کرنا سے یہاں پہ 16 number پہ ہے تو چاہیے چاہیے پہ کملا becomes 25 from the left تو پھر جہاں پہ وہ اپنی position interchange کر لیتے ہیں interchange اور change کرنے میں فرق ہوتا ہے interchange کا مضلہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے یہاں پہ بینہ کی position تھی اب وہ کملا کی ہو جائے گی اور جو کملا کی position تھی وہ بینہ کی ہو جائے گی تو جہاں پہ جب position کو interchange کرتے ہیں تو کملا ہے اس کی position ہے وہ یہاں پہ کتنی بن جائے گی تو یہاں پہ 16 تھے تھے تھا بینہ تو یہاں پہ کملا position 25 بن جائے گی تو ہمیں بتانا ہے کہ total کتنی girls ہیں left hand سے 25 position پر ابھی یہاں پہ کملا چل رہی ہے یعنی اسے پہلے 24 percent اور ہوں گے تو 25 اور ہوئے تو 25 میں آگی ہماری کملا اس کے بعد 15 اور ہے رائٹ ہمارے کتنے بنے تو 25 میں سے پلس 15 کریں گے تو 40 ہمارا یہاں پہ رائٹ آجائے گا تو یہاں پہ اس بن تو یہاں پہ ہم total ہمیں نکال نا ہے تو left hand کی position اس میں کیا کرنی ہے جو interchange ہو چکی ہے position ہم نے وہ لینی ہے جو پہلے initial position تھی اس کو ہم نے نہیں لینا تو یہاں پہ interchange position 25 تھی رائٹ سے position 16 تھی منس ہم بن کرنا ہے جب ہم کریں گے تھی ہم پہ 41 minus 1 آج جائے گا اور جی ہم پہ 40 آج جائے گا اور جی یہاں پہ ہمارا right answer ہو جائے گا تو بہت easy طرح سے اس trick کو use کر کے easily یہاں 10 second سے بھی یہاں پہ یہاں trick ہے تو بڑھتے ہیں پہ next question کی طرف ہے تو یہاں پہ ہم ایسے لکھ لیں گے تو یہاں سے top ہوئے گا یہاں سے bottom ہوئے گا یہاں پہ کہتا ہے جو رامن ہے اس کی position 16th ہے from the top سے اور 49th ہے from the bottom سے top سے 16th position ہونے کا مطلب ہے کہ پہلے 15% اور ہوں گے اور 49th سے bottom سے ہونے کا مطلب ہے 48% اس کے یہاں پہ پیچھے اور ہوں گے تو ہمیں بتانا ہے total number of the students in the class کتنے ہیں تو 15 students جے ہوگے 48 students جے ہوگے 48 اور 15 ہمارے 63 ہوتا ہے اور ایک یہاں پہ خود ہے کیونکہ دونوں کی position کو ہم ایک ریفر کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس answer نکل کر آجائے گا جس کو بھی یہاں پہ سمجھ نہیں لگ رہی ہی وہ یہاں پہ دیکھیں کیونکہ پہ پہ concept جو ہے وہ اور clear ہو جائیں گے تو اس کو بھی ہم ٹرک کرتے ہیں تو top bottom بالے case میں ٹرک تھی تو اس میں ہم minus 1 کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس نکل کر آجائے گا 64 اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں next question یہاں پہ کہتا ہے یہاں پہ کہتا ہے total students 31 اب وہ کہتا ہے کہ یہ position ہے 17 پہ ہے 17 پہ مضبع کہ پہ 16 student اور ہوں گے اور ہمیں بتانا ہے کہ یہاں پہ کتنے student ہے اس rank یہاں پہ last سے کتنی ہے تو یہاں پہ ہم اس لی بتا سکتے ہیں یہاں پہ 17 rank پہ جائے خود ہے اس کے نیچے یہاں پہ کتنے ہوں گے 31 total ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتنے ہوں گے تو یہاں پہ ہمیں اس کوشن کو trick کے ساتھ کرتے ہے total equal to top bottom minus 1 total ہمیں اس بار دیا ہے 31 top position 17 دی ہے bottom ہمیں نکال لی ہے تو minus 1 کریں گے یہاں پہ کتنا ہوگا یہاں پہ 31 ہوگا وہاں سے یہاں پہ کتنا ہوگا وہاں سے 17 minus تو یہاں پہ کتنا تھا 17 minus 5 تھا 16 plus یہاں پہ V آجائے گا اس کے برابر یہاں پہ ہماری value کتنی آجے گی 15 جہاں پہ ہمارا جو ہے آج ہو جائے گا آپ چاہے تو یہاں پہ counting بھی کر کر سکتے ہیں پیشے سے سٹارٹ کریں گے 31 سے دیکھیں گے کہ 17 جو ہے وہ کون سے نمبر پر آتا ہے تو یہاں پہ اس کو کرنے کے لئے یہاں پہ کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں next question کی طرف next question یہاں پہ کہتا ہے 5 boys is sitting in a row تو 5 boys یہاں پہ رو میں بیٹھے ہیں تو جو ہمارا آجے گا a تو یہاں پہ ہمارا آ چکا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے وہ یہاں پہ دیکھتے ہیں پھر کہتا ہے e is on the left of the b b left جو ہے وہ کہتا ہے یہ ہمارا یہاں پہ e آئے گا پھر کہتا but to the right of the c یعنی جو e ہے وہ b left ہے اور c right ہے تو j condition ہمارے پاس بن چکی ہے پھر یہاں پہ کہتا ہے if a is on the left of the d to کہتا ہے a d left پر ہے a d left بن جائے گا ہمیں بتانا ہے middle میں کون بیٹھا ہے یہاں پہ middle پہ بیٹھے گا کیونکہ left position ہے یہ آپ پہ consider نہیں کھنی جی right position ہے یہ آپ کو نہیں دیکھنا تو left اور right کے لئے ہے پرسن کے لئے نہیں تو دو پرسن ادھر ہیں دو پرسن ادھر ہیں اور middle میں جو ہے وہ ہمارا بی آئے گا بی ہمارا یہاں پہ right answer ہو جائے گا simple question ہے آپ کو اس question میں in types question میں figure route کرتے ہو چلنا ہے اور right left کو پتا ہون چاہیے right کون سا ہوتا ہے left کون سا ہوتا ہے تو بڑھتے ہیں next question کی طرف next question یہاں پہ کیا کہتا ہے اب یہاں پہ کہتا ہے six girls are standing in circle اب circle کا case آ چکا ہے تو circle کا case ہم discuss کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو circle draught کرنا ہوتا ہے اس circle کا left اور right کیا ہوتا ہے وہ یہاں پہ دیکھتے ہیں جو ہماری six girls آ چکی ہیں پھر یہاں پہ کہتا ہے بندو is to the left of the bg جو بندو ہے وہ جہاں پہ left ہے بج کے تو یہاں پہ بج آ جائے گی اور b یہاں پہ left میں آ جائے گا یہاں پہ condition ہمارے پاس بن چکی ہے b یہاں پہ left میں چل جو ریکھا جو ہے وہ یہاں پہ ممتاج اور بندو کے بیچ میں ہوگی تو j یہاں پہ condition بن چکی ہے پھر یہاں پہ کہتا ہے جیسا between bj and nirmala جیسا ہے وہ یہاں پہ between ہوگا کس bj اور nirmala کے تو یہاں پہ j condition بن بڑھ چکی ہیں شیئی position بڑھ چکی ہیں ہمیں کی پوچھتا ہے who is to the left of the mormtage j ہے اور mormtage left کیون سا ہے تو mormtage left یہاں پہ j والا ہے کیونکہ یہاں سکول سکول فیسنگ تو یہاں پہ اگر نارس پر ہے تو ہم ایسی condition لے لیتے ہیں تو left جو right آ جائے گا پھر کہتا ہے a is in the middle of e and b جو ہے جو a جو ہے وہ یہاں پہ e اور b کے middle میں ہیں جو یہاں پہ condition آگئی پھر کہتا ہے e to the right of the d d d d here to right پھر آ چکا ہے پھر کہتا c and d are two ends to d is end پر آگیا c is end پر آگیا پھر ہمیں بتانا ہے c left کون سکول ہے تو وہ یہاں پہ b ہے b جو ہے وہ ہمارا right answer ہو جائے گا پورا concept clear ہو جائے گا اگر آپ نے part 1 دیکھا ہے اور اچھے سے یہاں پہ سنا ہیں اور جہاں پہ ہم تین chapter ہی بچے ہیں ان chapter کو ہم جہاں پہ جلدی سے جلدی solve out کر لیں گے اور سمجھ لیں گے کیا concept یہاں پہ ہوتا ہے اگر آپ کو پسند آئی ہو ہماری tricks پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو like کریں اگر آپ پہلی بار چینل پہ وزیٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں ملتے ہم آپ کو نیکس پارٹ میں